یہ جو عمران حان ہے میں ایک بات بتا دوں آپ کو یہ دوبارہ نہیں ملے گا بٹو ملا کیس طرح ملا زرداری کی شکل میں اس کا بلاول بٹو کی شکل میں ملا نا بٹو ملا لیکن عمران حان نہیں ملے گا نون لیگ ہم دیکھ رہے ہیں ناک رکڑ رہی ہے کہ کسی طرح سے پبلک اسے بھی سپورٹ کرے اسے بھی چاہے ویڈیوز بھی لگا رہے ہیں تو آپ لوگ اتنے متنفر کیوں ہو چکے ہیں باقی بھی جماعتیں ہیں صرف آپ کو خان نظر آتا ہے بات سنیں میری بات جانا ہم مثلا کہ جمہوری جماعت کے ساتھ چلنا چاہیے نا جمہوری جماعت ہے جو تو جمہوری جماعت صرف اور صرف پاکستان میں ایک ہے عمران حان کی پی ٹی آئی ہے وہ ہماری جماعت ہے وہ کس طرح وہ اس طرح کہ دیکھیں نواز شریف فارق ہو گیا شباز شریف آ گیا شباز شریف فارق ہو گیا اچھا شباز شریف بھی ہے موجود ہے اب اچھا وہ مریم نواز آ گی ابھی مریم نواز کی بیٹی ہیں آگئے ہوں گے بیٹے ہوں گے وہ تو وہ خاندانی ہو گیا سسٹم وہ جماعت تو نہیں ہے نا وہ خاندانی ایک ٹولہ ہے اسی طرح جو نا زرداری ٹولہ شباز شریف ٹولہ یہ دو ٹولے جو نا اس ملک کے اپنے مسلط کیے گئے ہیں اور ہرمی چیف جو نا آرمی چیف یہ سید منیر اور آسم منیر صاحب میں ان سے ایک گزارش ان سے اور ایک چیف جسٹر صاحب ان دونوں سے میں گزارش کرتا ہوں کتنے پیارے نام دونوں آپ شخصیت ہوں گے ہیں شاید لائف کے اندر میں نے دیکھے کتنے پیارے نام بھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب نام میں ایک قاضی ہے تو یار اگر آپ فیصلہ نہ کر سکو لیکن ایک بات یاد رکھنا ہو قاضی صاحب خدا کے کل بارگاہ میں پھر جب آپ کے لئے فیصلہ ہوگا نا تو ہم لوگ سار یہ مخلوق وہاں بے ضرور ہوگی کیوں جس کے مجرم ہوتے ہیں اسی کا اگر اللہ سامن کرے گا انہوں سے سارا کچھ کرائے گا تو اس لئے ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان سے مصر یہ گزارے کروں گا کہ خدارہ آپ کو نہیں پتا اس وقت ملک کو لوٹنے والے کون ہیں اور ملک کو بچانے والے کون ہیں اگر ملک کو لوٹنے والے اور ملک کو بچانے والے کا فرق اگر آپ کو نہیں پتا تو پلیز آپ پھر کسی سیزی کمانڈ کر رہے ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہاں سے آئے ہیں پولیس کے سامنے کھڑے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جناب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ورکروں میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں تو اسے والے سے بھی ذرا ان سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم سنایا جناب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے دوسری جانب آپ یہاں پر علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں سپورٹر ہیں تو یہ تو خوف کا فضا ہے آپ کے لیٹرشپ نظر نہیں آرہی لیکن اس کے باوجود آپ یہاں پر موجود ہیں بات یہ پہلے لبر بات یہ ہے کہ یہ جو جگہ نا یہ جلسے کیلئے جگہ نہیں ہے ہماری جو میں ابھی پہنچوں میں کشمیر سے آیا ہوں ٹھیک ہے دوسرہ نمبر پہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شاک نہیں ہے یہ میرے آگے پیچھے جو فورس کھڑی ہے اور میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں اس ملکہ باسی ہوں میں کشمیر کا رہنے والا ہوں تو اگر ایک اتجاج ہوتا ہے جو اتجاج کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے بات نہیں سنی جا رہی یا پرشان نہیں ہے تو وہ اپنے لیے آواز بلاند کر رہا ہے تو اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو الحمدللہ میں یہاں پہ کھڑا اور میں اللہ اللہ لان کرتا ہوں جس نے مجھے گرفتار کرنا کر لے کوئی پروار نہیں ہے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے عمران حان سچا لیڈر ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے اور سریعام کھڑے کشمیر سے آپ ابھی پہنچے ہیں یا پہلے آپ یہاں پر آ چکے تھے ابھی جس ابھی پہنچا ہوں ابھی اسی وقت پہنچا ہوں آپ کو یہ توقع تھی کہ اس طرح سے اسلام آباد میں آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا ٹریٹ کا تو بالکل نہیں تھا اندازہ ابھی یہ راستے میں آتے ہوئے میں پتا چلا جی پتا نہیں وہ کینسل ہو گیا یہ ہو گیا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو آئی کوٹ ہے اس کی مثلا زمداری کیا ہے جو نیچے جو ڈی ایس پی ایس پی صاحبی یا کمیشنر صاحبی ان کی زمداری کیا ہے اے سی صاحب کی کیا زمداری ہے یہ میرے خیال میں آئین محتل ہو چکا ہوا ہے ملکہ ملکہ قانون بالکل مفلو جو چکا ہوا ہے یہ صرف صرف سولدکاری کی جاری ہیں مختلف تھکداروں کی جیسے یہ پاکستان کے اندر نہ تھکدار ہیں یہ ملک کے حکمران نہیں ہیں یہ تھکدار ہیں ٹھیک ہے اچھا بجلی پر چودہ روپی دے دیا جی بڑی کمال کر دیا جی بڑی بات ہے جی یار شرم نہیں آتی میں کشمیری ہوں ہم نے تین روپے پر لے کے آئے ہیں کیوں یہ پہلی دفعہ ہوگا آپ کشمیری نے فیصلہ کیا جماعتیں اپنی سب کچھ آپ نہ بناو لیکن جو بنیادی حقوق ہے اس کے اوپر ہم کشمیری اگٹھے رہیں گے اور کشمیر کا مسئلہ کشمیر کے اوپر اور کشمیر کے لوگوں کی بنیادی حقوق کے اوپر ہم ایک ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا اور علیہ خمداللہ تین روپے اس وقت ہم بجلی کے فی یونٹ لے رہے ہیں کشمیر سے تو یہ ہماری رئیس کرتے ہیں لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے یہ سب کے لیے تھا کہ اگر لان کیا جاتا تو اس سب کے لیے یعنی یہ ملک ہے ہمارا ہم ایک کشمیر میں بیسے ہی تھے کشمیری میں پاکستان کو اپنے حصہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس کا حصہ ہوں ٹھیک ہے تو کیوں یہ خوف کا بت بنایا ہوا ہے کہ جو نہ مثلا کہ کسی کو اتجاج نہ کرنے دو کسی کے اوپنے حق لینے کے لیے اواز بلندنے کرنے دو میں ایک بات بتا دوں آپ کو انشاءاللہ کے حکم سے عمران خان جس دن رہا ہوگا میں بیسیت کشمیری یہ سمجھو گا کہ پاکستان آج خود مختار بن جگا ہے ملک ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ ریاست ہے ہمارا بلکہ ان کو چاہیے کہ اگر کوئی مثلا کہ کوئی دہشت کر دی یا کوئی چھو ایسی چیزوں کو روک تھام کرنی چاہیے تو یہ جگہ کو میں تو ہن سمجھتا ہوں یہ جگہ اگر میں دیتے ہیں کہ اتجاج کرنے میں تو یہاں پہ کرنے نہیں چاہیے یہ کوئی جگہ ہے یہ دیکھو یہ اتجاج والی جگہ ہے یہاں پہ تو ہم مال معاشمین بھی بانتے ہیں ایسی جگہوں پہ تو اگر ایسی جگہ ملے ہمیں اتجاج نہیں کرنا چاہیے ہمیں کھلے مدان میں کرنا چاہیے بڑے کسی پارک میں کرنا چاہیے کسی کلی فضاء میں کرنے چاہیے جہاں پہ صاف ستری جگہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ کو یا ان کو لگتا ہو کہ جناب پی ٹی آئی کی پبلک تو نکلے گی نہیں تو اتنی سی جگہ کافی آئے ان کے لیے کیونکہ ڈر خوف دیکھا تو ہے اپنے کے پولیس کسی نہ موجود ہے مجھے یہ بتائیں پھر کینسل کیوں کرتے ہیں میں کشمیر سے پہنچ میں خالی ہے کہ میں نہیں پہنچایا ہزاروں کی تضاد میں پیشے دنیا آ رہی ہے کشمیر خان جب آواز دے گا ہم اپنے گردن کٹوانے کے لیے آ جائیں گے جان اللہ کو دینی ہے لیکن فیصلہ تو یہ کیا تھا کہ کشمیر کے ازادی کے لیے اپنی جان دیں گے لیکن یہ پتا چلا کہ یار امران حان جو بندہ ایک سچا لیڈر ہے اس پاکستان کا دیکھا ہم نے پرکھا ہے سوچا ہے بہت کچھ ہماری الحمدلہ کی زندگی ہوگی ہے پچاس چالی پچاس ہماری عمر ہوگی ہے ہم نے بڑی دنیا دیکھی ہے عرب دیکھا ہے یورپ دیکھا ہے اشیاء کے ملک دیکھیں ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے لیکن یار یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیا مثلا جتنی فورس انہوں نے لگائی ہوئی یار روکنے کے لیے یہی فورس ہمارے پیرے پہ لگا دیں کہ چلو یار کوئی غلط بندہ نے گس آئے وہ ہمارے ساتھ مثلا کہ دیکھیں نا ہمارے اندر بھی کوئی سارے پاکستان تو نہیں ہے کچھ ہیں گردار دیکھیں نا لوٹے بنے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں یہ وائد جماعت ہے یہ جمہوری جماعت ہے تاریخ انصاف یہ جمہوری جماعت ہے سولدکار نکل جائیں فارق ہو جائیں یہ جو عمران حان ہے میں ایک بات بتا دوں آپ کو یہ دوبارہ نہیں ملے گا بٹو ملا کس طرح ملا زرداری کی شکل میں اس کا وہ بلاول بٹو کی شکل میں ملا نا بٹو ملا لیکن عمران حان نہیں ملے گا نون لیگ ہم دیکھ رہے ہیں ناک رکڑ رہی ہے کہ کسی طرح سے پبلک اسے بھی سپورٹ کرے اسے بھی چاہے ویڈیوز بھی لگا رہے ہیں آپ لوگ اتنے متنفر کیوں ہو چکے ہیں باقی بھی جماعتیں ہیں صرف آپ کو خان نظر آتا ہے بات سنیں میری بات جائیں جمہوری جماعت کے ساتھ چلنا چاہیے جمہوری جماعت ہے جو جمہوری جماعت صرف پاکستان میں ایک ہے عمران حان کی پی ٹی آئی ہے وہ ہماری جماعت ہے وہ کس طرح وہ اس طرح کہ دیکھیں نواز شریف فارق ہو گیا شباز شریف آ گیا شباز شریف فارق ہو گیا شباز شریف بھی ہے مجود ہے اب اچھا وہ مریم نواز آ گی ابھی مریم نواز کی بیٹی ہیں آگے ہوں گے بیٹے ہوں گے وہ تو خاندانی ہو گیا سسٹم وہ جماعت تو نہیں ہے وہ خاندانی ایک ٹولا ہے اسی طرح زرداری ٹولا شباز شریف ٹولا یہ دو ٹولے جو نے اس ملک کے اپنے مسلط کیے گئے ہیں اور آرمی چیف جو نا آرمی چیف یہ سید منیر آسم منیر صاحب میں ان سے اور ایک چیف جسٹر صاحب ان دونوں سے میں گزارش کرتا ہوں کتنے پیارے نام دونوں آپ شخصیت ہوں گے ہیں شاید لائف کے اندر میں نے دیکھے کتنے پیارے نام بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نام میں قاضی ہے تو یار اگر آپ فیصلہ نہ کر سکو لیکن ایک بات یاد رکھنا ہو قاضی صاحب خدا کے کل بارگاہ میں پھر جب آپ کے لئے فیصلہ ہوگا نا تو ہم لوگ یہ مخلوق وہاں پہ ضرور ہوگی کیوں جس کے مجرم ہوتے ہیں اسی کا اگر اللہ سامنہ کرے گا انہوں سے سارا کچھ کرائے گا تو اس لئے ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان سے میں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ آپ کو نہیں پتا اس وقت ملک کو لوٹنے والے کونے اور ملک کو بچانے والے کونے اگر ملک کو لوٹنے والے اور ملک کو بچانے والے کا فرق اگر آپ کو نہیں پتا تو پلیز آپ پھر کسی زی کمانڈ گار رہے ہیں اچھا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے یہاں آنے سے پہلے بہت سارے